نمشکار دوستو میں راجے دودانی ایڈوکیٹ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایسا دیکھا جاتا ہے دوستو کہ جو جانور پالتے ہیں یا جو رکھتے ہیں جن کو اینیمل لور بھی کہا جاتا ہے ان کے جو پشو ہیں یا جو ان کے جانور ہیں وہ کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ اونر کی نیگلیجنسی کی وجہ سے زیادہ تر کیسے میں ایسا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دوستو کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اونر کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ جو جانور ہے وہ کسی دوسرے وقتی کو ہانی پہنچا دیتا ہے ہانی پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے اگر کسی نے کتہ پال رکھا ہے اور اگر اس کی جو بیلٹ ڈھیلی ہو جانے کے وجہ سے وہ کتہ کسی بھی وقتی کو کٹ لیتا ہے یا پھر کسی وقتی نے گاہ بھینس یا کچھ انے جانور گھوڑا کچھ بھی پال رکھا ہے اور اس وقتی نے اس گھوڑے کو بیل کو یا بھینس کو اس نے کھلا چھوڑ دیا ہے اور کھلا چھوڑنے کی وجہ سے اس پسو نے کسی بھی رہا چلتے ہوئے وقتی کو اگر سینگ مار دیئے یا پھر کھر مار دیئے پنجا مار دیا دوستو تو اس کنڈیشن میں جس وقتی کو چوٹ پہنچی ہے اس وقتی کے پاس میں یہ ایک ریمیڈی ہے کہ وہ اس پسو کے یعنی اس جانور کے جو مالک ہے اس کے خلاف میں سکائے درج کر آسکے اور دوستو اگر وہ وقتی اس اونر کے خلاف میں سکائے درج کر آتا ہے تو اس کی جو پنیسمنٹ ہے اس اونر کو ملے گی نہ کی اس کے پالے ہوئے جانور کو کیونکہ پسو کے اوپر میں کسی بھی طرح کی آفنس کمیٹ کا کیس نہیں چلتا نہیں بنتا صرف اور صرف اس کے اونر کے اوپر بنتا ہے کیونکہ جو نیگلیجنسی تھی اس کے اونر کی تھی اگر اس کا اونر نیگلیجنس نہیں ہوتا وہ اگر کوشش ہوتا تو شاید یہ درگھٹنا یا یہ گھٹنا نہیں گھٹتی اس لئے دوستو جو کوٹ ہے وہ اس پسو کے اس جانور کے جو مالک ہے اس کو دوسی مانتی ہے اور اس کنڈیشن میں اس کے اوپر ای پی سی کی دارہ ٹو ایٹی نائن کی تحت میں کیس درج ہوتا ہے اور کیس درج میں اگر وہ پروف ہو جاتا ہے کہ اونر کی گلتی کی وجہ سے یہ درگٹنا گھٹی ہے تو دوستو اس کنڈیشن میں اس اونر کے اوپر میں چھ مہینی کی سزا اور ایک ہزار روپے کے جرمانے کا پراؤدھان بھی ہے تو دوستو اگر کوئی ویکتی پسو یا جانور پال رہا ہے تو اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور وہ کسی بھی طرح سے دوسرے ویکتی کو یا رہ چلتے ویکتی کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائے اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس میں اس پسو کی کوئی گلتی نہیں مانی جائے گی جو اونر ہے اس کی گلتی مانی جائے گی اور اس اونر کو اس گھٹنا کا یا اس درگھٹنا کا خامیازہ بھگتنا ہوگا اور اس کے لیے اس کو چھ مہینے کی سزا اور ایک ہزار روپے کا پراؤدھان بھی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس کے تحت میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اگر کوئی پالا ہوا جانور دوسرے ویکتی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس میں اس جانور کی گلتی نہیں مانی جائے گی جو اس کا مالک ہے یعنی جس نے اسے پال رکھا ہے اس کی گلتی مانی جائے گی دوستو تو یہ تھا ویڈیو اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹوپے کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار دھنیواد